سوڈان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے جہاں موجود دیگر ممالک کے لوگ اپنے سفارتخانے بند کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں ایسے میں پندرہ سو سے زائد پاکستانی جو سوڈان اور خرطوم میں موجود تھے ان کی موجود کی اور انہیں نکالنے کا مشن انتہائی مشکل نگر آ رہا تھا البتہ جب سوڈان میں فوج اور دیگر گروہ ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ایسے میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے سعودی عرب ایک بار پھر سامنے آ گیا وزیر آزم شباز شریف نے سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلاع میں مدد کرنے پر سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کی قیادت کا بھرپور شکریہ ادا کیا وزیر آزم کے میڈیا آفیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر مملکت حینہ ربانی گھر، وزارت خارجہ کے حکام اور سوڈان میں پاکستانی سفیر کو شاباشتی وزیر آزم نے اسکری حکام اور تمام مطلقہ ذمہ داران کی فرض چناسی شاندار مہارت سے انخلاق کی جامعہ اکمت عملی کی تیاری اور کامیابی سے اس پر عمل درامت کی تعریف کرتے ہوئے فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو اور ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنین جنرل نظیم انجن کی خصوصی قادشوں کو بھی خوب سراہا بہتر گھنٹے تک یہ آپریشن خصوصی طور پر جاری رہا ہنگامی حالات میں پلاننگ کی گئی چار سو ستائیس پاکستانیوں کو باحفاظت پورٹ سوڈان پہنچا دیا گیا جہاں سے وہ براہ راست پاکستان پہنچیں گے ان چار سو ستائیس پاکستانیوں کی رہائش اور خوراک کا انتظام بھی حکومتیں پاکستان نے کیا پاکستانیوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں خرطون سے پہلے محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا برادر ملک سعودی عرب ترکیہ اور مصر نے پاکستانیوں کے انخلاب میں خصوصی معاون فرام کی جس پر سعودی عرب ترکیہ اور مصر کی قیادت کا پاکستان کے وزیراعظم نے شکریہ بھی ادا کیا سعودی عرب کی کامیاب خارجہ پالیسی کو سراتے ہوئے سوڈان سے پاکستان کے انخلاب میں مدد کے لیے سعودی عرب کی حکومت کا کردار کابل ستائش ہے وزیر خارجہ نے اس حوالے سے سعودی ہم منصف فیصل بن فرہان کو عید کی مبارک بات دی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا یاد رہے کہ سوڈان کی صورتحال اب ایسی ہو چکی ہے کہ فرانس نے اپنے سفارت خانے کو بند کر دیا ہے جبکہ امریکہ اپنے شہریوں کو نگالنے کے لیے خاص طور پر ہیلیکاپٹرز پھیجوا رہا ہے اس کے علاوہ دیگر ممالک کے شہریوں کو بھی نگالنے کے لیے اس وقت سوڈان کے اندر بھرپور طریقے سے آپریشن جاری ہے جبکہ دوسری جانت سوڈان کی فارڈ اور پہلا ملیٹری فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں اب تک تقریباً پانچ سو سے زائد افراد جابک ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے دونوں جانت سے جنگ بندی کا اعلان بھی کیا گیا تھا لیکن یہ حقیقی طور پر جنگ بندی کس طورت میں سامنے نہ آ سکی بلکہ دونوں گروہوں نے ایک دفعہ پھر ایک دوسرے پر حملہ کر کے جنگ کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا جس کے باعث حالات مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں